شیپوری کے ایس پی آفس میں آج ایک ایس پی کو آویدن دیتے ہوئی یوک نے بتایا کہ مہیلہ کے دوارہ زمین کی مانگ کی جاری ہے وہی مکان بنانے کے لیے زنین کی مانگ کی جاری ہے یوک نے ایس پی کو آویدن دے کر کاروائی کی مانگ کی ہے جانکاری کے اندصار ایس پی کو دی آویدن میں بتایا کہ اس کی گرام نیطواز تھانا کلرس میں ایک رشی بھومی ہے یوک نے بتایا کہ وہ شانتی پورک رشی کا کاری کرتا ہے اسی کرمے گاف کی جگدیش پتر پرحلاد ایوم گیتہ بھائی پتنی جگدیش مچلا پتری جگدیش راوت گرام نیتواز زوارہ جبردستی ایک ویگا بھومی کی مانگ کی جارہی ہے وہیں کہا جاتا ہے کہ اکتو بھومی میں وہ اپنا مکان بنائیں گے اگر تم نے بھومی نہیں دی تو جیسے ہم نے امبرکاش پتر سکلال راوت کو جیل پہنچائے اسی پرکات تم لوگوں کو بھی جیل پہنچائیں گے وہیں اسی کرم میں بلدکار اور انہیں جھوٹے کیس میں فسانے کی دھمکی دی جارہی ہے یوک نے بتایا کہ فون کر کے بھی دھمکی دی جارہی ہے جس کے رکارڈنگ اس کے پاس اپلپد ہے ایسا آویدن میں لکھا ہے یوک نے ایس پی سے گوھار لگائی ہے مونو نامدیو کی رپورٹ مونو نامدیو کیا ہے مونو نامدیو کیا ہے اسی تم لوگوں کو راجع ہو کر دی جاتا ہے کتنا کیا سمیں ہو گئے آپ نے وہ جمین سریجے ہوئے دو مہینے ہو گئے دو مہینے ہو گئے آپ کو دمکی چیز کو لے کر دے رہا ہے کہ ہم کو جمین دوست میں سے ایک بھی گا گرون ہونے کو نہیں تو ہم جمین نہیں جوتنے دے گی تو اب آپ کیا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں ہماری سنوائی ہوئے ہمارے جمین جتبا کے دے پر ساتھا اور ہمارے لڑکے پہ بہت دباس داری کے مال داری ہم لگا لگا کے میرے پہ دواز ڈال رہے ہیں ہم سبھی شیطری بولا رہے ہیں ان کی لڑکی یہ مچھلا وہ بولا رہی ہے اور الٹا سیدھا بول رہی ہے آوی ہاں میری لڑکی کا پھون آیا کہ میرے پھون پہ بھی پھون آ رہے ہیں کہ میرے پھون پہ بھی پھون آ رہے ہیں بول رہی ہے میں کیس بھو اپنے سنسر پہ لگایا وہیسا ہی تمہارے پہ لگا ہوں نہیں تو ہم کو ایک بھی کا جمین لو ہماری ماں کو میری کو چیک ہماری چاہتے ہیں ہماری سنسر پہ لڑنا نہیں چاہتے ہیں ہم لڑنے لاک نہیں ہم گریبات